اللہ اکبر جو آپ نے نیل پالش کا پوچھا نا میری بہن ہے نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو کریں تو وضو ٹھیک ہے کھرچنے وغیرہ کی کوئی روز نہیں یہ جو ہے نا کہ نہیں اس کو کھرچو اور جو ناکھوں نے وہاں تک پہنی پوچھاؤ یہ کوئی مسئیبت نہیں نہ کوئی بات ہے یا تو صاحب سیدھا کہیں کہ نیل پالش عورت نے لگائی نہ یا تو یہ کہہ دیں کہ حرام ہے اور اگر نہیں تو کیا مسئیبت ہے کہ وہ کھرچتی پھر ہے کہاں حکم ہے کہ اس میں گسیروں پانی جب آپ کسی شخص کو کہاں کہ روٹی کھانے پر ہاتھ دعا اس نے بے شک اس کے نیل پالش دعا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس نے ہاتھ دو لی ہے یہی حکم ہے خدا کا یہ تو نہیں اس کے اندر سوریاں پھیر کر پانی داخل کرو کیوں تنگ کرتے ہو خلق خدا کو بس جس حالت میں جب اس نے ہاتھ دو لی یا اللہ خیر صلح کوئی ناپاک تیز نہیں لگی جو نہیں تو نیل پالش کے ساتھ حضور ٹھیک بلکل صحیح اور جو لوگ کارخانوں میں کام کر دے ہوئی میرے بائی سن لیں ان کے لگی یوٹی ہے لوگ وغیرہ سارے کہاں سے وہ صاف کر چپریں پٹرول لائیں اور دور کریں پانی اوپر سے گزاریں نماز پڑیں لگا رہے ہیں دو جل لگا ہوا مولانا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ حالات کے ستم کے باعث ایسا ہو اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایسا کرے تو بہنیں جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک الگ سے تیہ ہم نے اپنے ناخنوں کے اوپر بنا لی ہے بغیر ضرورت کے اگر کسی جگہ رنگ روگن ہے وہ تو ایک ضرورت کی بات ہے روٹی روزی کا مسئلہ ہے لیکن یہاں کچھ خود اختیاری سا مسئلہ ہے یہ خود اختیاری جن کے لیے لازمی ہے جو لڑکیاں ایسا نہیں کرتی خاندوں کے لیے بنتی سورتی نہیں وہ بھی مجرم ہے بلکل ایسا کرنا چاہیے انہیں ضرورت اختیار کرنی تھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قاضی ابو یوسیٰ امت اللہ علیہ فرمات تین بات سینجن پر خاند کو مارنے کا یہ گھروں کا آباد کریں وہ جو آیاش دکھاتی پھر تھی وہ بھی حرام کار ہیں مگر جو گھر میں بھی نہیں بنتی سورتی کہ خاند آئے اس کا دل خوش ہو جائے وہ بھی مجرم ہے تم یہ چاہتی ہو کہ وہ باہر جو پھر لی ان کی طرف چلا جائے مارک کا چہاد بہتی کہتے ہیں جو دلن ہے آپ کہتے ہیں دلن ہے یہ بیوٹی پارلم لے جاتے ہیں اوپر بھی تھپا ہوا ہوتا وہ کہتے ہیں اس کا غسل جائے اس میں یہ معاف ہے سارکو نہ دوے اتنی محنت سے اس نے یعنی کتنا اتحاد ہے وہ اماموں کا وہ کہتے ہیں یار اتنی محنت سے اس نے دینل بنوائی ہے وہ نہاتی پھرے اس وقت تک پیلیٹکس وغیرہ نہیں مگر کتنا بڑا اتحاد ہے امام کا کہ وہ ضرورت کا لحاظ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا اتنا ضروری کام کیا تم اس کو برباہ کرنا چاہتے ہیں یا کتاب الفقیل المذاہب العربہ میں مرانا اب ہمارے گروں کا بدقسمتی سے یہ علمیہ ہے کہ ہماری بیویاں مادرت کے ساتھ یعنی غالب اکثریت ہمارے لئے تو وہ کچھ نہیں کرتی نہیں کرتی لیکن اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو یا کہتے ہیں کہ چلیں آئے ایس کریم کھا کے آتے ہیں یا بازار سے گھوم کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے معاملات درست کریں گی کپڑے تبدیل کریں گی پھر بن تھن کے ہمارے ساتھ جائیں گی وہ یہ سارا کام ہمارے لئے تو کرتی نہیں یہ بالکل معاملہ اٹھ ہو گیا جس کے لئے ذینت کرنی چاہیے وہ وہ کرتی نہیں اور جہاں ضرورت نہیں بلکل سادہ جانا چاہیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا نماز کے لئے نکلیں یا عید کے لئے وَلْ يَخْرُجِنَا تَعْفِلَات اسی طرح میلی کچڑی سادہ نکلیں یہاں نا بن ساورن کا یہ کہہ عید پڑھنے آرتیں آئیں یا عید اس طرح پڑھنے آئیں جس طرح اللہ کے سونے کا سارے جان کے کپڑے آرہ سے آرہ لے کر بکھانے کے لئے جائیں یہ حکم پر ہے